ڈاکٹر آبیت قیوم صلحری صاحب اساگڈار صاحب نے آج 5 E's کی بات کیا اور کہا کہ جو 2013 میں 2016 میں ہم لوگوں نے 3 E's کا کنسپٹ مطارف کروایا تھا now we have come up with 5 E's جس میں ایک سپورٹس بھی ہے انرجی بھی ہے ایمپاورمنٹ بھی شامل ہے انوائرمنٹ بھی شامل ہے تو کیا یہ اتنی ہفٹی اتنی لوفٹی ٹرمز یوز کر کر کے اساگڈار صاحب حکومت PDM کی حکومت معیشہ ٹھیک کر لے گی دیکھیں تھوڑا سا ہمیں جو باقی ساتھیوں نے بات کی میں وہاں سے آگے بڑھانا چاہوں گا آج کا جو economic survey پیش ہوا وہ تو سب کو پتا تھا اور شاید اس سے مزید negative numbers وہ ہوتے اگر livestock جو ہے اس میں بےپنا growth نہ ہو چکی پورے ساتھ جو دکھائی گئی ہے ورنہ unfortunately ہم negative growth اس کی طرف جا رہے تھے اب حکومت کے پاس دو options تھی ایک option تو یہ تھی کہ وہ IMF کے خیر بات کہتی اور کل جو بجٹ آنے جا رہا ہے وہ ایک بہتور قسم کے relief سے بہتور ایک جو ہے پری election بجٹ ہوتا جیسا کہ 2018 میں چھٹا بجٹ دیا تھا PMLN نے election میں جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جیت گئے تو دیکھا جائے گا ورنہ آنے والی حکومت وہ سنبھال رہی ہوتی دوسری option جو ہے وہ یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ اتنا pre election بجٹ نہ دے IMF کے ساتھ انگیج رہے اپنے بجٹ بنایا جو کہ کافی حد تک realistic ہو یا جس پر کم از کم ایک آدھ دے دوسرے ہاتھ سے واپس لے والا معاملہ ہو پٹرول کی قیمتیں پائنچ دس روپے کم ہو گئی گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ پچاس فیصد بڑھ گئی تاکہ آنے والی حکومت تو IMF کے ساتھ انگیج ہونا جو ہے وہ مشکل نہ لگے اب نو میل کے حالات کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ PTI as a party جس طریقے سے ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہے